انشاءاللہ ڈھائی سو بس ہیں جو اس پروجیک کے تحت آنی تھی اس کی پہلی 21 شروع ہو جائے گی اور اس میں اب جس طرح سے ہم نے اس پروجیک کو اسٹرکچر کیا ہے تو جو پرانی خامیاں تھیں جو کہ آر ٹی سی وغیرہ کی تھی تو وہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ وہ ریپیٹ نہ ہو اور یہ مستقل بنیادوں پر یہ سرویس چلتی رہے تو اس کی وجہ سے اینار ٹی سے کو یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے گورنمنٹ آف سندھ نے تو دیویل انشور کے یہ پروجیکٹ سسٹینیبل بھی ہو اور یہ مستقل بنیادوں پر چلتا رہے اور انشاءاللہ اس میں مزید بسیں بھی ایڈ ہوں گی اور کچھ بسیں ہم لڑکانہ میں بھی بیج رہے تو وہاں بھی یہ پروجیکٹ ساتھی شروع ہو جائے گا آگے جو ہمارے بی آر ٹی کے پروجیکٹس ہیں جس میں سے اورنج لائن جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے مہینے شروع ہو جائے گا اور باقی جو ریڈ لائن اور یلو لائن ہے اس پہ بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ پوری تیزی سے ہم کام کریں گے تو یہ ایک کراچی کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کا ایک یہ ہولیسٹرک سولوشن نکلے گا نہیں میں تو ناکامی کی چیز نہیں سوچ رہا کیونکہ یہ مارس ٹرانسٹ کے ایک ویل تھوٹ اپ پروجیکٹ ہے اور اس پہ بڑا کام کیا گیا ہے اس کی بائیبیلیٹی کے لیے اس کے جو ٹکٹ رکھے گئے ہیں وہ پچیس روپے میں سمجھتا ہوں آج کل کے زمانے میں اس سے کام آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ جو فورٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کو فورٹ کر سکیں اور فائنلی یہ مختلف مراحل میں یہ بسیس کراچی پہنچ گئیں فائنل ان کی کل پہنچ رہی ہے انشاءاللہ اور شرجیل میمن صاحب کے آنے کے بعد اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک تیزی ایک حرکت ہوئی ہے بلاول بٹو صاحب کل بھی بات کر رہے تھے دعا کے موقع پر تو وہ کراچی کے لیے اور کراچی کے آنگوئنگ پروجیکٹ کے لیے وہ بڑے کنسرن ہے کہ وہ جل سے جل مکمل ہوں تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کراچی آئیس کو اور پیپلز پارٹی کے حکومت کو دیکھیں ہمارے لیے بہت خوشائن بات ہے الحمدللہ کہ آج ہم اس کا افتتاہ کر رہے ہیں اپنے پلان کے مطابق چل رہے ہیں اور کوشش جو تھی کہ جلد از جلد پبلک سرویس ٹارٹ کی جائے آج الحمدللہ سڑکوں پر رواد ہوا ہے دیکھیں اس وقت گورنمنٹ نے ٹیریف جو منیمم رکھا ہے اس سے انیشیئیٹ کیا ہے لیکن ڈیزل کی بڑتی پرائیسز کی وجہ سے سمری ریویو کے اندر ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ پبلک پر بوجھنا ڈالا جائے سیکنڈلی آپ کو اب ہر گزرتے دنوں کے ساتھ انشاءاللہ ہر روٹ کے اوپر بسیں چلتی نظر آئیں گی اور ہمارا اگلا جہاز ایک سو تیس بسیں لے کے انشاءاللہ کل کی کل یا پرسوں تک انشاءاللہ وہ بھی پہنچ جائیں گی اور یہ بہت بڑی خوش خبری ہے ہماری سندھ کی امام کے لیے کراچی کی امام کے لیے لڑکانا بھی انشاءاللہ ہمارا جلد از جلد نانچ ہو رہا ہے دیکھیں دو سو چالیس نئی بسیں ہم نے آرڈر کی ہیں ایک سو چالیس کراچی شہر آ چکی ہیں ان میں سے جو روٹ نمبر ون ہے ہمارا جو کہ یہ موڈل کالنی سے تاور تک ہے غالباً چالیس یا پچاس بسیں اس کے اوپر چلیں گی اور جو فیر کا تائیون ہے وہ ایس ایم ٹی ایس کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دے گا جس نوٹیفیکیشن کے اوپر یہ اربو روپے کا پروجیٹ ہے میرے خیال میں آٹھ ارب روپے لاغت تھی اس کی فرس فیز میں بسز کی پروکیورمنٹ کی اور یہ جو ابھی ہمارا بجٹ اس سال کا زیرے بحث ہے جو کہ انشاءاللہ آج یا کل سندھ اسیملی سے ہم منظور کریں گے اس میں مزید چار ساڑھے چار ارب روپے سندھ حکومت نے بسوں کے لیے مختص کیے ہیں آج بہت خوشی ہو رہی ہے ایک وعدہ تھا جو ہم نے قوم سے کیا تھا وہ ہم اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں خدمت میں سب سے آگے سندھ ہم ایسے ہی نہیں کہتے ہم واقعی خدمت کرتے ہیں اور آپ نے بلدیاتی اندخابات میں بھی دیکھا کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی نے سویپ کیا ہے تو یہ جو بسیں بہت خوبصورت ہیں اور انشاءاللہ تعالی عوام میں سے بڑی مستفید ہوگی اور میری یہی درخواست ہوگی کہ اس کو اپنا سمجھ کے استعمال کریں اس کو صاف رکھیں ہم بھی کوشش کریں گے آپ بھی کوشش کریں اور انشاءاللہ ابھی دو سو چالیس آئے ہیں انشاءاللہ اور بڑھائیں گے سبخان پیری آؤں سجے سندھ جے عوام کے مبارک بادو دیندس تحیح آلی شان لگزری آئیں سستے سفر جی سہولت سندھ جے عوام اسپیشلی کراچی شہر خان اسٹارٹ کرے پی پاکستان پیپلز پارٹی تاں ڈٹھو ہوں دو جدیں بھی کراچی میں کراچی جے کچھ تنظیمن دعویٰ کہیا اساں کراچی میں خدمت کہیوں تھا کراچی میں اساں سب کچھ کہیوا وہ صرف تنقیدوں کندہ رہیا وہ ڈکڑن چوری کندہ رہیا وہ سیوریج لائنوں خود ہتھ ساں بند کندہ رہیا لیکن عملی کم صرف واحد پاکستان پیپلز پارٹی کندیا ہے وہ جے کو کڑے دکھا جوا وہ جی تاں جے سامو آئے ہی لگزری بسوں جی کے کراچی جے عوام جیلا ایک شاندار سستو سفر جی صورت میں اور انشاءاللہ یہ لگزری بسن جو جے کو جال آئے وہ ایسا سجی سندھ میں پکنائندہ سی